موسیقی وفاقی وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے خدمت خلق فاؤنڈیشن کی جائدادوں کے زبط کرنے کی اطلاعات کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی جائداد زبط نہیں ہوئی اور نہ ہی کیکی ایف کے ماں تحت چلنے والا کوئی ادارہ بند ہوا ہے شہر میں جاری تجاوزات کے خاتمے کی ذمہ داری میئر کراچی پر آئید نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا سندھ گورنمنٹ کو کہ اس حوالے سے فوری طور پر وسائل فرام کیے جائیں وہ نہیں کیا وہ تو کراچی کے وسائل پر پل رہی ہے پچانوے فیصد سندھ کے ریبنیو کا کراچی دیتی ہے اور وہ اس پر لڑکانا بھی بن جاتا تو ہمارے دل کو تسلیح ہوتی اس سے تو صرف کہیں اور کی ریل اسٹیٹ اوپر جا رہی ہے ہاں یہ جو سپریم کورٹ کے حکم پر تجابیزات کے خاتمی کی بات ہے اس میں ایکسس ہو گیا ہے اور یہ جو بہت ساری جہوں پر گھر گرے ہیں اور دکان گرے ہیں وہ کیمسی نے نہیں گرائی ہے مہر صاحب بتا چکے ہیں یہ دوسری آپ کو پتا ہے کہ کے ڈی اے بلڈنگ کنٹرول آتھورٹی اس طرح کی بہت سارے ادارے جو کراچی کے ہیں اس پیسنگ گورنمنٹ کا قبضہ ہے وفاقی اداروں میں کراچی کے نوجوانوں کو ملازمتوں کے لیے ہم نے وفاقی حکومت سے بات کی ہے اور جب کبھی وفاقی اداروں میں ملازمتوں کے مواقع آئیں گے تو کراچی کو اس کا حق ملے گا پورے پاکستان میں شہر اور دیہاد کی بنیاد پر کہیں بھی کوٹہ سسٹم نہیں ہے صرف سندھ میں جبکہ سندھ میں دیہاد اور شہروں کی کپ پرسنٹیج سب سے کم ہے ہمارا ایک مطالبہ یہ تک ہے چالیس سال پر کوٹہ سسٹم لگاوا ہے تو کیا چالیس فیصد شہروں کو بنایا ہے یا نہیں ملا اس کے اوپر بھی ایک اجالاتی کمیشن بننا چاہیے اس پر کام ہو رہا ہے اور اسی چالیس سال کی جو اندیشیں ہیں اور تجربات ہیں اس کی بنیاد پر جو یہ نوکریوں کو کھولا گیا پابندی ہٹی ہے اسی حوالے سے ہم نے اپنے تحفظات کا جیہ کر رہی ہے کچھ چیزوں پر تیزی سے ہو پا رہا ہے کچھ چیزوں پر تیزی سے نہیں ہو پا رہا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے بیس سال میں دنیا میں غربت آدھی ہوئی ہے آج میں گورنر ہاؤز میں تھا بتایا کراچی جو کہ پاکستان کا نظریاتی دار الخلافہ اقتصادی دار الخلافہ اس کی غربت آج بتائی گئی کہ پچاس فیصد ہے تو ریجن ہمارا ترقی کر رہا ہے پاکستان اور افغانستان کا ایک آئی لینڈ شد بنا ہوا ہے اس پورے ریجن کے دھرمیان جو اسٹیٹس کو ہے اس کے خلاف میں اتنے لمبے عرصے رہا ہوں کہ کبھی کبھی بات کرتا ہوں لوگوں پر لگتا ہے کہ حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں اور میں سب حکومت میں ہوں وہ لوگ کہتے ہیں یہ دونوں مزے لیتے ہیں حکومت میں بیٹھ کے بھی اپوزیشن کی زبان میں بات کرتے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ای گورنرز کے لیے اور پیپر لیس ایکونومی ہو گئی پیپر لیس گورنمنٹ ہو گئی تو ای گورننس ہو گئی تو کرپشن بھی منیمائز ہو جائے گی اور یہ کر گئے تو آنے والی حکومت کے لیے پہلا اس کا ایجنڈا جو ہے وہ کرپشن کے خلاف نہیں ہوگا جہالت اور غربت کے خلاف ہوگا اگر آنے والے چار پانچ سال میں ہم نے خود کو تبدیل نہیں کیا تو پھر ہم ہر مقابلے سے باہر ہو جائیں گے اور آئی ٹی ہی وہ سیکٹر ہے جو تبدیل کر سکتا ہے کراچی کے لیے آئی ٹی سی کا منصوبہ برانے جا رہے ہیں اور ایک ہفتے میں زمین سے متعلق حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا سال دوہزار انیس کا آغاز پاکستان میں آئی ٹی انقلاب کا سال ہوگا اس وقت خود پاکستانی ڈیسپورہ جو بہر بیٹھا ہے پاکستان کے نوجوان جو بیٹھے میں جو بڑے بڑے بزنسمن بیٹھے ہیں آئی ٹی سے تعلق اتنے والے وہ سب پاکستان کی آگے خدمت کرنا چاہتے ہیں جب آئیں گے یہ کام شروع ہوگا میرے خیال ہے دوہزار انیس آغاز ہے پاکستان کی آئی ٹی ریولوشن کا اور ہم بہت عرصے انشاءاللہ تعالیٰ کم سے کم اپنے خطے میں پیچھے نہیں رہ جائیں گے ان کے شانہ بشانہ دور رہا ہے انہوں نے کراچی پیکج کے حوالے سے کہا کہ کراچی پیکج کے کئی مرحلے ہیں اور اس پر کام جاری ہے کراچی پیکج پر اگلے دو ماہ میں صورتحال واضح ہو جائے گی تھوڑا سا مسئلہ ہے کراچی کا جو مسئلہ پاکستان کے تینوں باقی کیپٹل سٹیز کو نہیں ہے وہاں پر جو پروینشل گورنمنٹ ہے وہ اپنے کیپٹل کو اون کرتی ہیں وہاں پر کام کرنا آسان ہے فیڈل گورنمنٹ کے لیے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کراچی کے اندر کام کرنا تو اس پر بھی کام ہو رہا ہے اور آپ نے جو ای کامرس پہ ای گورنرس پہ ای ایڈیوکیشن پہ ای ہیل پہ پاکستان کے اندر اسٹیٹس کو کو توڑنے کے میرا خیال ہے دو بڑی امید ہیں ایک دو بھئی کہ تیس سال سے کم عمر جو ساٹھ فیصد آبادی ہے ہماری اور دوسری وہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو اپنے حالات سے اوپر اوپر کے مہاں گئے ہیں انہوں نے جدید دنیا دیکھ لی ہے محضب دنیا دیکھ لی ہے جنمن جمہوریتیں دیکھ لی ہیں اور آزاد معاشرے دیکھ لی ہیں یہ دو مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ آنے والے بختوں میں پاکستان کو انشاءاللہ تبدیل کر پائیں گے پالیسی پہلے بھی بنتی رہی ہے آج پھر ایک نئے اور جدید اہد اور تقاضل مطابق دو ہزار اننیس کی پالیسی ایسی بنائیں گے کہ دو ہزار بیس تک ہم اپنے ٹارگٹس کو اچھیو کر سکیں موسیقی